موسیقی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام میں بھی بار بار ارشاد فرمایا ہے اور اس کی حبیب کریم نے بھی اپنی امت کے نیک اور اپنی امت کے گناہگار لوگوں کی آزمائش اور ان کی کامیابی کے لیے بہت سارے فتنوں سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا فتنہ یہ قرآن میں تقریباً کتنی دفعہ استعمال ہوا تھا سکسٹی فور ٹائم اور ہر دفعہ اس کا اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک نئے مفہوم میں استعمال ہونا ہے کبھی یہ آزمائش کے معنوں میں ہے کبھی یہ انسان کو نکھار کر کامیابی کے معنوں میں استعمال ہونے والا ہے کبھی یہ غالب ہونے کے معنوں میں ہے کبھی یہ مغلوب ہونے کے معنوں میں ہے کبھی یہ اللہ کی رائے کو چھوڑ کر انسانوں کا اپنی رائے پہ عمل کرنا ان معنوں میں کبھی استعمال ہوتا ہے تو کچھ آیات مبارکہ جو ہیں وہ ہم نے منشن کی تھی جو تقریبا تیرہ تھیں لیکن ساری ہم پڑھ نہیں سکے تھے تو کچھ حیات مبارکہ آج اور کچھ پھر صحیح بخاری کا ایک پورا چپٹر ہے جو کتاب الفتن کے نام سے ہے یہ صرف امام بخاری نے ذکر نہیں کیا سارے محدثین نے فتنوں کی جمع ہے فتن فتنوں کی جمع کیا ہے جی فتن ہے فے تے اور نون تو یہ فتن جو چپٹرز ہیں ان سب میں قربے قیامت اور قیامت سے پہلے کے جو احوال ہیں بندہ مومن کے جو درپیش ہوں گے وہ سب بیان کیے گئے ہیں اگر ہم صرف صحیح بخاری کی بات کریں تو ہم نے بہت سارے جمعے اس کے اوپر دیکھی ہیں باتیں ٹوٹل جو کتب اور چپٹر ہیں صحیح بخاری میں وہ تقریبا کتنے تھے کسی دوست کے ذہن میں ہو نائنٹی سیون ٹوٹل بخاری کے جو سمجھنے کے لیے جیسے قرآن کی صورتیں ایک سو چودہ ہیں تو صحیح بخاری کی صورتیں اور اس کے چپٹر بھی کتنے ہیں نائنٹی سیون ہے ان نائنٹی سیون میں ایک پورا چپٹر جو ہے وہ کتاب الفتن کے نام سے ہے اور یہ اس کا جو نمبر ہے وہ نائنٹی ٹو نمبر کے اوپر بانوے نمبر کے اوپر یہ موجود ہے اور سات ازار اٹالیس نمبر حدیث سے لے کر سات ازار ایک سو چھتیس نمبر حدیث تک ٹوٹل ایٹی نائن عادی سے مبارکہ ہیں جو فتنوں کے اوپر موجود ہیں تو یہ فتنوں سے ہمیں آگائی ضرور حاصل ہونی چاہیے تاکہ ہم اگر اس فتنے میں مبتلا ہوں تو واپسی کی راہ سوچیں اور اگر ہمارا کو نظام ایسا بن چکا ہے معاشرتی معاشی سیاسی تو ہم اس میں اپنی رہنمائی لے سکیں تو یہ ابتداء ان جو ہے وہ گفتگو تھی جو میں نے عرض کر لی اب اگلی بات چند ایک آیات مبارکہ پھر ہم آحدیث کی طرف آئیں گے کہ فتنہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے آج کی ایک پہلی آیت ہے سورہ تاہا آیت نمبر ایک سو اکتیس یہ آپ پڑھ بھی لیجئے گا یہ جو سورہ مبارکہ ہے تاہا یہ ہے مکی صورت تو بڑا انٹرسٹنگ یہ ایک آج اس آیت کے اندر ایک پہلو ہے اس پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب مسلمان دائر اسلام میں داخل ہونے لگے تو مسلمان جو اسلام کی طرف آئے بظاہر ان کی حالت بڑی کمزور تھی غلاموں میں سے بھی لوگ دائر اسلام میں داخل ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کردار ہمارے سامنے ہے تو اہل عرب اور قریش اور اہل مکہ کا اطراز تھا کہ یہ جو لوگ ہیں اسلام میں آنے والے یہ تو بڑے غریب قسم کے لوگ ہیں تو ان کے اوپر تم توجہ نہ کرو انہیں تو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا تو مسلمان ہوگئے انہیں تو آسائشیں نہیں ملتی تھی تو دائر اسلام میں داخل ہوگئے اب اللہ اپنے حبیب کو تسلیق ان الفاظ میں دے رہا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہاں بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوئے اللہ اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب آپ اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی ان کی طرف نہ دیکھیں جن کو ہم نے دنیاوی زندگی کی بہت ساری آرائشیں عطا فرما دی کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ غریب لوگ مسلمان ہیں اور امیر لوگ تو مسلمان نہیں ہیں اہل مکہ کے تو معبوب آپ آنکھ اٹھا کر بھی ان کی آرائشوں کی طرف نہ دیکھیں مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا مدہ ی مدو تو لا تمدن نا گویا کہ اللہ یوں فرمانا چاہتا ہے بندہ کسی سے چیز سے اگر تاجب میں جائے تو بندہ آنکھیں پھاڑ کے اس کو دیکھتا ہے غور سے دیکھتا ہے یہ چیز کیا ہے کسی کا تھاٹ باٹ کسی کا آلی شان مکان اور کسی کا بڑا جو ہے وہ پرتائیش لائف سٹائل تو بندہ ایک دفعہ حیران رہ جاتا ہے تو اللہ اپنے حبیب کو کہہ ارشاد فرما رہے ہیں معبوب مابوب یہ جو دنیا کی آرائشیں ہم نے ان کو دے رکھی ہیں آپ ان سے ان کی طرف اپنی جو آنکھیں ہیں ان کو بھی اٹھا کر نہ دیکھیں وجہ معبوب کیا ہے لِنَفْتِنَهُمْ بِهِ ہم نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے ہم نے تو ان کے آزمانے کے لیے ان کو دے رکھا ہے تو معبوب آپ کی جو آزمائش ہے اور آپ کے غلاموں کی وہ تو ایمان ہے اور ان کی جو آزمائش ہے وہ دنیاوی ٹھاٹ پاٹ ہے تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے لِنَفْتِنَهُمْ اس کی اصل روٹ بھی کیا ہے فتنہ بولیں اصل روٹ کیا ہے فتنہ معبوب ہم نے ان کو فتنے کے لیے یہ باتیں دیں میں نے پچھلے جمعہ پی بیارس کیا تھا آپ فتنے کو نیگٹیو معنوں میں استعمال نہ کریں کیونکہ ہمارے ہاں رائج ہے کہ نیگٹیو اگر کو بات کرنی ہو تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں یہ فتنہ ہے تو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا لیکن فتنہ آپ نے بہت سارے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے معبوب ہم نے جو ان کو آرائشیں دے رکھی ہیں اہلِ مکہ کو یہ ان کی آزمائش کے لیے یہ کس کے لیے ہیں ان کی آزمائش کے لیے ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے تانہ بنا دیا ہے وَرِزْقُ رَبَّكَ خَيْرُمْ وَعَبْقَ معبوب ایک رزق وہ ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے کافروں کو اور ایک رزق وہ ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے تو دونوں قسم کے رزق ہیں تھوڑی سی توجہ کیجئے گا ایک رزق ہے کافر کو جو اللہ نے دیا ہے اور ایک رزق ہے جو اللہ نے مومن کو دیا ہے اور نبی پاس صلی اللہ کو اور صحابہ کو دیا ہے ان دونوں رزقوں میں فرق کیا ہے کافروں کو رزق ملا دنیاوی لحاظ سے اچھے مکان مل گئے سہولیات زندگی مل گئیں لیکن مسلمانوں کو یہ تو نہیں ملا لیکن اتنا بڑا سامان مل گیا اتنا بڑا اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک سٹائل دے دیا جس کو ایمان اور اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا تو فرمایا کیا کہ ورزق ربے کا خیرم وعب کا معبوب تمہارے رب کی دی ہوئی روزی جو مسلمانوں کو دی گئی ہے خیرم وعب کا یہ معبوب بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ فتنے کا لفظ یہاں بھی آزمائش کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور پھر مزید اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا ہے اور کتال کا کہ معبوب آب آخری حربہ یہ ہے کہ آپ تلوار اٹھا لیں ان کے خلاف مکہ میں نہیں بلکہ کہاں چل کے بولیں مکہ میں جنگ نہیں ہوئی مکہ میں کوئی غزوہ نہیں لڑا گیا لیکن تمام غزوات کہاں ہوئے مدینہ طیبہ میں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمارے آپ نے عبیب کو کہ معبوب سورہ انفال غزوہ بدر کے آوال اور غزوہ بدر کے بعد کے آوالیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَہ یہاں بھی لفظ کیا ایسے معلوم فتنہ معبوب ان کے خلاف آپ تلوار اٹھائیں تاکہ فتنہ ختم ہو جائے وہ فتنہ کیا ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے کفار کا یہ تو اللہ کے راستے پر سام بنے ہوئے بیٹھیں جو بھی اللہ کے راستے کی طرف آتا ہے وہ ان سے ڈر کے پیچھے بھاگ جاتا ہے تو معبوب اب آپ تلوار اٹھا لیں تاکہ یہ جو فتنہ ہے یہ کیا ہو جائے ختم ہو جائے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ایک دعا ہے سورہ ممتہنہ کے اندر جب نمرود کے ساتھ وہ پورا واقعہ ہوا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک دعا مانگتے ہیں یہاں بھی فتنہ کا لفظ ہے پہلے آیت سنیں پھر فتنہ کا مانا سنیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کافر اللہ ہمیں کافر لوگوں کے سامنے فتنہ نہ بنا اس کا مانا کیا ہے یہاں یہاں ہے فتنہ بمانا مغلوب ہونا فتنہ بمانا مغلوب ہونا کافر آگے غالب اور مومن ہو گئے مغلوب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں ربنا ترجمہ کیا بنا بولے سارے بولے ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا اللہ ہمیں نہ بنا فتنة ان کے سامنے سر جھکانے والا ان کے سامنے مغلوب ہونے والا کن لوگوں کے سامنے لِلَّذِینَ کافر جنہوں نے کفر کیا اب تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ میں جو فتنہ کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں مغلوب ہونا ہے کافر ہمارے سروں پہ چڑھ دوڑیں اللہ یہ نمرود جو ہے یہ خدائی کا دعوے دار یہ ہمارے اوپر غالب آ جائے اور ہم کیا ہو جائیں مغلوب ہو جائیں اللہ ہمیں اس چیز سے نجات عطا فرما وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اللہ ہماری بخشش فرما دے اِنَّا كَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے تو یہاں فتنہ کس معنی میں استعمال ہوا مغلوب ہونے کے معنی میں تو قرآن مجید میں اور احادیث میں جہاں جہاں ایک آیت اور سماعت فرما لیں سورہ انقبوت آیت نمبر دو ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اَحَاسِبًا نَاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَكُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ یہاں بھی لفظ کیا استعمال ہوا فتنہ يُفْتَنُونَ اس کا جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس استعمال کر کے ایکٹیو کے بجائے اس کو پیسر سینس میں مجھول میں ذکر کیا اَحَاسِبًا نَاسُ مَعْبُوب کیا لوگ گمان کرتے ہیں اَنْ يُتْرَكُوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اَنْ يَكُولُوا آمَنَّا کہ کہیں کہ ہم ایمان بھی لائے ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور آزمایہ بھی نہیں جائے گا مَعْبُوب کیا یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس بات پر گمان کرتے ہیں اس بات کا مفہوم کیا نکلا کہ جو بندہ ایمان لائے گا اس کو آزمایہ میں بھی جانا پڑے گا جو بندہ ایمان لائے گا اس کو آزمایہ میں بھی جانا پڑے گا اس کو آزمایا جائے گا اللہ فرما رہے ہیں مَعْبُوب کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا نئی معبوب ان کو آزمایا جائے گا اور آج بندہ مومن کی ہر جگہ پہ آزمایش ہوتی ہے مالی لحاظ سے پورا ایک بینکنگ سسٹم اور آج ملک کے جو حالات ہیں باہر کے ممالک سے کرزیں آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے کیپیٹل اماؤنٹ اور اصل جو مال ہم نے کرز لیا ہے باہر کے ممالک سے اس کے اوپر صرف ہر روز کی جو قسط ہے وہ عربوں روپے کی یہاں سے جاتی ہے کیا وہ سود ہے یا وہ اماؤنٹ ہے جس کی اللہ رسول نے اجازت دی ہے اب کتنے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں معاشرے کے کتنے پرسنٹ لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم میں سے کوئی بندہ بھی شاید ایسا نہیں ہے جو اس معاملے کے ساتھ انوالو نہ ہو تو بندے مومن کی ازمائش ہے یا نہیں بہت ساری باتیں اختلافی بھی ہیں علماء کی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے ہمارا انشورنس سسٹم ہے پورا روایتی اسلامی تعلیمات کے مطابق انشورنس کا جو نظام ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے وہ اسلام کے مخالف ہیں لیکن کتنے سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں بہت سارے لوگ انوالو ہیں اور غریب سے غریب آدمی بھی پرائز بانڈ لے کے ضرور اپنے گار میں رکھتا تھا شاید آج آہستہ آہستہ پابندی کے بعد یہ چیزیں آگے چلتی جائیں گی اگر علماء کی رائے دیکھیں تو ایٹی پرسنٹ علماء کا پرائز بانڈ کے اوپر بھی ناجائز ہونے کا فتوہ موجود ہے یہ میں بیث نہیں جاتا آپ کے ناجائز کیوں ہے یا جائز کیوں ہے یہ ہمارے مالی معاملات ہیں اسلام نے اپنے متبادلات بھی دیئے ہیں کہ انشورنس کے بجائے تم تقافل کروالو تقافل کے پھر پاکستان میں اپنے مسائل ہیں کہ آپ تقافل کرواتے ہیں کیا اس کو گورنمنٹ کا امریلہ اور چھتری بھی حاصل ہے یا نہیں اگر نہیں ہے اور آپ بہت ساری اماؤنٹ اپنی تقافل میں دے دیتے ہیں کل وہ لے کے بھاگ جائیں گے آپ کدھر جائیں گے اس لیے میں صرف ٹچ دے رہا ہوں مالی معاملات کے اعتبار سے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اس پورے سسٹم میں انوالو ہیں تو کیا یہ آزمائش ہے یا نہیں بولیں لیکن ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں ان فتنوں کے معاملات میں کیا کرنا چاہیے میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے عرض کی اور مالی معاملات سے فائنانس اور ہمارے جتنے بھی مالی معاملات ہیں تو انشورنس کو دیکھ لیں باقی چیزوں کو دیں آپ کرزہ لے لیں میں ایک اور مثال دیتا ہوں ہمارے جو بزرگ عزرات ہیں جن کا پیسہ جو ہے وہ بینک میں پڑا ہوتا ہے اور ان کو حکومت قومی بچت کے نام سے جو کچھ دیتی ہے تو اب یہاں بھی علماء کی دو آرام موجود ہیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں کہ اب بندے کا صرف بڑا ہونا قومی بچت میں پیسے رکھ کر اس کو مل جانا منافع کیا اس کا بڑھاپا اس پرافٹ کے لینے کے لیے جواز بن سکتا ہے یا نہیں تو بڑھاپا یا جوانی یا بچپن انٹرسٹ کے جائز ناجائز ہونے میں کوئی میار اور علک نہیں بن سکتا اب قومی بچت میں پیسے انویسٹ کہاں ہوتی ہیں اصل مسئلہ یہ کیا حکومت ان کو اس ان موڈز کے تحت انویسٹ کرتی ہے کہ جو اسلام جائز کرا دیتا ہے جیسے شرکت اور مزاربت ہے تو قومی بچت ٹھیک کہلائے گی لیکن اگر وہی قومی بچت لوگوں کو سود پہ پیسے بھی دیتی ہے اور ہمارے لوگوں کے پیسے بھی اس میں پڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے ایک ہی ادارہ آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہے آپ کے سامنے کہ میں جو کاروبار کرتا ہوں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے میری بات سمجھ رہے نا آپ لوگ ایک ادارہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ سے جو پیسے لے رہا ہوں میں اس کو کہا انویسٹ کر رہا ہوں اسلام کے اصولوں کے مطابق اور پھر ایک شک اس کی ایسی بھی ہے کہ وہ انٹرسٹ بیسٹ لون اور کرزے بھی لوگوں کو دیتا ہے اب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں میں انشورنسی کی مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے آج زمانہ جدید آ گیا خطرات آ گئے انسان کی صحت کو زندگی کو جتنے آج خطرات ہیں اتنے پہلے نہیں تھے انسان سفر کب کرتا تھا جی اتنا دو جہازوں میں بہری سفر ہو بری سفر ہو وہ گاڑی موٹسیکل پہ بہر بڑی چیزوں پہ آج انسان جو تیز رفتاری ہے اس میں بہت سارے اس کو خطرات لاہق ہیں تو خطرات کا اسلام کہتا ہے کہ آپ معاملہ کر لو بچت کا لیکن جس کے اندر اللہ رسول کی مخالف تعلیمات آ جائیں پھر وہاں پر اسلام اس کو جائز بھی قرار نہیں دیتا میں صرف ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیر ہو جائے آپ اور میں انشورنس کرواتے ہیں اور وہی جو ہم پریمیم اپنا ادا کرتے ہیں اس میں ہم دو سال کے بعد جو لوگ آپ میں سے جانتے ہیں کوئی انوال ہوں گے چاہتے نہ چاہتے ہوئے کیا وہی ادارہ ہماری سٹیٹ لائف پالیسی والے کیا ہمیں دو سال کے بعد انٹرسٹ بیسٹ لون دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں ہنڈرڈ پرسن آپ اس کے کلائنٹ بن گئے آپ نے انشورنس کروالی آپ نے میریج پلان لے لیا آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایڈوکیشنل پلان لے لیا لیکن آپ دو سال تک اپنی قسطیں ادا کرتے رہے آپ کو اور پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اب آپ کو اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کے تحت ان کا کلائنٹ ہونے کے ناتے اور ان کو پریمیم دو سال تک ادا کرنے کے بعد وہ آپ کو انٹرسٹ بیسٹ لون جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اب آپ کیا کہیں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے اس پارے آپ کے پیسے انہوں نے ایک الگ باکس میں رکھی ہوں گے جو اسلامیک انویسٹمنٹ کے نام سے ہوں گے اور باقیوں کے انٹرسٹ بیسٹ ہوں گے تو میں صرف جھلک میرے بھائیوں آپ کو دے رہا ہوں کہ نوی پاس سلم نے فتنوں کی نشاندہی فرمائی ہے سورہ انکبوت آیت نمبر دو کیا مومن یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ایمان بھی لے آئے اور فتنوں میں بھی مبتلا نہ ہو آزمائشوں میں بھی مبتلا نہ ہو میں اور آپ اپنی معاشرت دیکھ لیں اپنی بچی کے رشتہ چننے سے لے کر شریک حیات چننے سے لے کر ہماری میندی کی رسومات شادی حال کا ہمارا ڈیکورم ہمارے ولیمے کا اور ہمارے مرنے جینے کے آقامات کیا کہتے ہیں یہ اسلام کے مطابق ہم چل رہے ہیں اگر معاشرت کو ہم دیکھ لیں اپنی سوشل لائف کو دیکھ لیں تو ہم بہت ساری باتوں میں اسلام سے بڑے دور ہیں یہ ہمارے لئے فتنہ ہیں فتنہ بمانا آزمائش ہیں ایک آدمی کہتا ہے جی لوگ کیا کہیں گے اور وہ اپنا لاکھوں روپیہ صرف اس پر خرج کر لیتا ہے تو وہ فتنہ میں مبتلا ہے فتنہ بمانا آزمائش میں کہ ایک طرف اس نے اللہ رسول کو رکھنا ہے اور ایک طرف اس نے اپنے لوگوں کے روایات کو رکھنا ہے تو ہم سوشلی طور پر بھی کس میں مبتلا ہیں آزمائش میں مبتلا ہیں آپ سیاسی طور پر بھی دیکھ لیں تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں ہماری تربیت کی ہے اس پر مجھے یاد ہے میں نے جب الیکشن ہونے لگے تھے تو پانچ سے چھے جو میں اس موضوع پر پڑھائے تھے کہ اسلام میں جو امیر کا انتخاب ہے وہ کس طریقے سے ہوگا تو امیر بھی اہل ہونا چاہیے اور اس کو ووٹ ڈالنے والا بھی بولے نہیں تو سیاسی لحاظ سے بھی ہم آزمائش میں مبتلا ہو گئے ووٹ ڈالنے والے کی حیثیت کیا ہے جس کو ہم منتخب کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے جو لیجسلیشن پورا پروسیجر قانون سازی کا ہے وہ کیسے ہے امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے لڑکیوں نابالغوں کی شادی بالغوں کی شادی یہ آج کل کی جو قانون سازیاں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس میں بھی خالصتاً مسلمان فتنہ کے اندر مبتلا ہے فتنہ بمانا آزمائش ہے ہمارا ایک پیرلل ایڈوکیشن سسٹم دینی اور دنیاوی اس میں بھی بندہ مومن آزمائش میں مبتلا ہے آپ دین پڑھا کے بچے کو ایک دنیا کا قابل ترین ایک وزڈم والا انسان دانش مند آپ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ وہ ہو رہا ہے میں یہ بھی کہتا ہوں اور میرا ایک اچھا ایکسپیرینس ہے بیس بائیس سال کا کہ آپ بہت بڑے کنونشنل ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اپنی بچی اور بچے کو پڑھا کر میں دھیان سے عرض کر رہا ہوں اعتماد سے آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے اس کو بہت اچھا انسان بنا دی میرے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں خصوصاً مجھے بہت زیادہ پریشانی اس بارے میں ہے کہ ہماری نوجوان نسل شادی کے بعد طلاق اور خلا کی جس ریشو میں مبتلا ہو گئی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے صرف اس ویک میں میں نے دو خواتین اور بچیوں کو ڈیل کیا مسئلہ پوچھنے کے حوالے سے میری دو دو دھائی دھائی گھنٹے کی نشستیں ہوئیں بچی کی عمر تیئی سال ہے صرف میں آج سے تین دن پہلے کا یہ واقعہ آپ سے عرض کر رہا ہوں بچی کی عمر صرف تیئی سال ہے اس نے بی قوم کیا ہے اور اس کی شادی ہوئی ہے جس لڑکے سے وہاں سے ایک بیٹا بھی اللہ نے اس کو دیا ہے لیکن لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دی تیئی سالہ بچی اور اس کے بعد ایک اس کا بچہ عمر کتنی ہوگی اب یہ سارے وہ مسائل ہیں جس میں ہم کا ہم مبتلا ہے فتنہ میں مبتلا ہے ہم آزمائش میں کھڑے ہیں کیوں آپ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر رہے کہ انسان کی امتی ہے میرا جملہ یہ پلے باندھ لیں شاید آج نہیں تو پانچ سال بعد سمجھ آجائے ہمارا نظام لوگوں کو اور نوجوان نسل کو یہ ریالائز نہیں کر رہا کہ قیمتی کون ہے انسان ہے قیمتی کون ہے انسان ہے وجہ کیا ہے ہمیں سے ہر آدمی آزمائش کے اندر مبتلا ہو گیا کہ میں بچوں کو ڈیل کیسے کروں یہ میرے بھائیوں اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس میں ہم مبتلا ہیں اور ہمیں اس میں سے نکلنے کا راستہ چاہیے اور اس کا راستہ کہیں نہیں ہے اگر میں اور آپ ہونے کے ناتے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بہت آگے لے کے جا سکتی ہیں اگر وقت پہ اٹھنا یہ قوم اپنا وطیرہ بنا لے اور وقت پہ سونا یہ قوم اپنا وطیرہ بنا لے ہم بہت سارے فتنوں سے باہر نکل سکتے ہیں بھئی آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ سڑکوں پہ خرامہ رات کو گاڑیاں چلیں آپ کی گیارہ بارہ بجے بھی لوگوں کو اپنی نیند پیاری نہیں ہے پتا چلا لوگوں کو سسٹم پیارا ہے لوگوں کو اپنی ذات سے پیار نہیں ہے میرے بھائیو یہ وہ فتنہ ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہیں ایک انسان کما رہا ہے اور اس کے اندر توقل اللہ کی ذات پہ اتنا نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے میں کمالوں 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 اور لاکھوں کمالوں کروڑوں کمالوں عربوں کمالوں پتا چلا وہ اس تعلیم سے خالی ہے جو اس کو کانفیڈنس دینے والی جو اس کو اعتماد دینے والی ہے اور اعتماد زندگی کا کیا ہے بھئی آپ کو ابھی تو مل گیا ہے کیا آپ رات کو سونے سے پہلے یا رات کو سونے کے بعد تک صبح آنکھ کھلنے تک آپ زندہ رہیں گے کتنی دیر اس کی زندگی کی ویلیڈیٹی اس کے پاس ہے نوی پاس سلم کا فرمان ہے قیامت کیسے آئے گی کہ ایک آدمی اپنے کپڑے کا تھان نکال کر اس کو اپنے کسٹمر کو دکھا رہا ہوگا اور ابھی وہ تھان کو دوبارہ لپیٹے گا نہیں کہ قیامت اس سے پہلے کھڑی ہو جائے پھر ایک اور حدیث فرمائی صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ ایک آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوز جو بنا ہوتا ہے جس کے اندر جانور پانی پیتے ہیں اس کو لیپ کر رہا ہوگا اور ابھی جانوروں کو پانی نہیں پلا پائے گا کہ اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے اور لکمہ اٹھا کے یہ چوتھا فیض ہے اس حدیث کا لکمہ اٹھا کے اپنے موہ میں رکھے گا اور ابھی وہ چبانے کی صلاحیت اور اس پروسس میں نہیں جائے گا اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گا کیا کہتے ہیں پھر ایک ترازو یہ بھی اس حدیث کا چوتھا ٹکڑائے کہ ایک آدمی ترازو میں کسی کو تول کے کچھ دینے لگے گا اور ابھی ترازو میں تولنا اس کا برابر نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے یہ بات کون بتا رہا ہے آج معاشرے کو دیانت داری سے آپ کی اور میری بیٹیوں کو کیا ہمارا روایتی نظام تعلیم یہ بات بتا رہا ہے میں بڑا دکھی ہوں بتاؤ ٹیچر ہمارے کالجز اور یونیورسٹیوں کی کنٹینز پہ ہماری بیٹی ناشتہ بھرپور کر کے نہیں جاتی میں معاشرے کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں اور وہ خالی پیٹ چفز بھی کھاتی ہے اور ایک بوتل بھی پیپسی اور کوک کی اس کے ہاتھ میں رکھنا فیشن بن گیا ہے کیا آپ آنے والی نسل کے خود مخالف ہیں یا شیطان ہمیں اس کے اوپر اُبھار رہا ہے یہی خاتون کل ہمارے معاشرے کی ماں ہے اور اس نے بہت بڑے معاشرے کی کائیک پلر اور ستون بننا ہے کس کو فکر ہے اس بات کی ستر ہزار کا لاکھ کا ڈیڑھ لاکھ کا صرف پہلے دن کا سوٹ ہے خاتون کا اور اس کے بعد اس نے زندگی بھر وہ سوٹ نہیں پہنا کیا ہمیں کنات پسندی نہیں سکھائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتگی میں کتنی بات رکھی ہے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں میں ایک اور بات کہتا ہوں آپ سے اور لاحرہ اللہ کہتا ہوں ہم نے گھروں میں کام کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں میں اپنی ذات کو خطاب کر کے کہتا ہوں ہم اپنے بچوں کو کام کی عادت نہیں ڈالتے اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے ہمارے بچوں کی زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ مینجمنٹ نہیں آتی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بہت عرصہ ایک جاپان کا نظام تعلیم میں پڑھ رہا تھا کہ جاپان کے نظام تعلیم میں ایک گھنٹہ ان کے سکول سسٹم میں ٹیچر اور سٹوڈنٹ مل کے آپ نے پورے ادارے اور انسٹیٹیوشن کی صفائی کرتے ہیں اتنا گاندھ کہاں سے آتا ہوگا جی کہ روزانہ صفائی ہو رہی ہے ایک گھنٹہ لیکن وہ بچوں کو مینجمنٹ سکھاتے ہیں میرے اور آپ کے بچے کی صبح سوکس نہیں ملتی ان کا بیگ نہیں ملتا بیگ کے اندر بکس نہیں ملتی گھر کا نظام کیوں ہم اپنے بچوں کو کام کرنے کی عادت نہیں ڈالتے اور اگر ہم گھروں میں ایک ہی نبی پاس سلم کی سنت پر عمل کر لیں بیٹا میرے لئے پانی لے آنا کیوں آپ کیوں نہیں لے کے آتے نبی پاس سلم کی سنت ہے آپ کی سنت یہ ہے کہ ہر کام آپ نے کیسے کیا ہے آپ نے ہاتھ سے کیا ہے اور آپ نے جو کپڑے ہیں ان کو بھی سلائی خود کیا ہے آپ نے جوتے جو ہیں ان کو بھی گانٹ خود لگائی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے کام ہم خود ہی کرنا شروع کر دیں لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں ارینجمنٹس تو آ جائیں لیکن شاید ہمیں سوچنے کا کبھی موقع نہیں ملتا تو یہ میرے بھائیو زندگی کی وہ روٹین ہے جس میں ہم کس میں مبتلا ہیں بولے نہ ہم فتنے میں مبتلا ہیں ہم آزمائش میں مبتلا ہیں اور اس آزمائش میں اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اللہ رسول کے قرآن اور حدیث کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا میں بلیم نہیں کرتا لیکن میرا ایک سوشلی میں اس کا ایک انیلیسز کر رہا ہوں ہمارا معاشرہ نائنٹی پرسنٹ قرآن نہیں پڑتا کیا یہ فتنہ نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو اکیڈمیز جوائن کرواتے ہیں ریفریشر کورسز کرواتے ہیں آپ پی سی میں اپنے بچے کو پینتیس ادار کا ایک کورس اونلی فار سیون ڈیز آپ کروالیتے ہیں لیکن آپ قرآن کی طرف گرمیوں میں سمر کیمپ کے نام پر نہیں آتے حدیث پھر رہی ہے لیکن ہم اس کو پڑتے نہیں ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہونے کے لیے نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہم میں سے نائنٹی سیون پرسنٹ بندوں کو میں قبر کے دانے تک اپنے اس فگر کا ذمہ دار ہوں نائنٹی سیون پرسنٹ عوام و ناس حدیث رسول سے ناعشنا ہے نائنٹی سیون پرسنٹ مخلوق خدا سیرت النبی سے ناعشنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں فتنے میں کھڑے ہیں یہ وہ فتنہ ہے جس کو ہم نے کراس کرنا ہے دو تین حدیثیں اس کی اوپر ذرا سن لیں جو دعا تھی میں نے آپ کو دے دی تھی میرا فرض پورا ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ نصیب فرما اپنی پناہ عطا فرما تو یہ دعائیں ہم نے مانگنی ہے اپنے بچوں کو سکھانی ہے اتوار والا دن ہمارا آرام میں گزر جاتا ہے ناشتہ بارہ ایک بجے ہوتا ہے مجھے بتائیں یہ کس نظام نے مجھے اور آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کیا ہم ہم اپنے اس لائف سٹائل میں دنیا داری کے لیے صبح بھی اٹھ جاتے ہیں لیکن جس دن ہم ریلیکس ہوتے ہیں ہم اللہ رسول کی رضا کی طرف نہیں جاتے لوگ جمعے کی چودہ رکتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ دو رکھتے پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑا بھئی آپ کو ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مل رہی ہے آپ نے جمعے سے پہلے بھی چار رکھتے پڑی ہیں جمعے کے بعد چار بھی پڑی ہیں دو بھی پڑی ہیں تو کیا یہ حدیث کافی نہیں ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بخشش ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض پڑے ہیں سنتیں نہیں پڑی ہیں سوشل میڈیا پہ بہت بڑے اس طرح کے لیکچر سو کال ملہ اور جو کسی کے پی رول پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں ہماری نسل کو اسلام سے دور کرنے والے فرائض پہ انسسٹ کر کے سنتوں سے امت کو بھگا رہے ہیں تو مرنے کے بعد کہاں جائیں گے پتا چلا کہ مٹیریلزم کی سب سے بڑی اپروچ آخرت کا انکار ہے میں جملہ پھر دور عرض دیتا ہوں مادیت پرستی دنیا پرستی اور خود فراموشی اور خدا فراموشی کا سب سے پہلا اور آخری نساب کیا ہے آخرت نہیں ہے بولے میں نے کہا عرض کیا جی آخرت نہیں ہے تو ایک مندہ نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا وہ فجر کی دو رکھوں کو امیت نہیں دیتا زور کے فرض پڑھ کے دامن جھاڑ کے نکل جاتا ہے اس سے اتنا پوچھیں کہ تم نے مرنا نہیں ہے مرنے کے بعد تم نے شفاعت کی امیدواری کا جو ایک ٹائٹل لیا ہوا ہے کیا یہ تم نے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار نہیں ٹھہرنا حدیثیں ضعیف ہو گئیں چیزیں خراب ہو گئیں یہ بیسے امت کو دے دی گئیں یہ بھی کیا ہے یہ بھی کیا ہے فتنہ ہے تو میرے بھائیو ان فتنوں کی طرف نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نشاندہی فرمائی ہے اور پھر حضور نے فرمایا یہ ہے جی صحیح بخاری کی حدیث نمبر سات ہزار اک سٹ حدیث نمبر کیا ہے جی سات ہزار اک سٹ حضور نے فرمایا سن لو پھر قیامت کی اور نشانیاں کیا ہیں آپ نے فرمایا یہ تکار ابو الزمان زمانہ قریب ہوتا جائے گا زمانہ بولیں زمانہ قریب کیسے ہوگا جی زمانہ زمانہ قریب ایسے ہوگا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سال مہینوں میں مہینے ہفتوں میں اتہائی فتنوں میں مبتلا ہو پھر وہ کام کرنا جو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے بعد فرمایا وَيَنْكُسُ الْعَمَلُ عمل کام ہو جائے گا انسان عمل کی طرف کام آئیں گے باتیں سن لیں آپ فلوسفر بنی بیٹھی ہے ساری دنیا ایک آدمی شراب پی کے بھی اسلام کی حکایات بیان کرتا ہے اور اس کی لوجکس بیان کرتا ہے کہ جو لوجکس شراب پی کے آتی ہیں وہ ویسے نہیں آتی ہماری نوجوان نسل شیشہ اور بڑی بڑی بیماریوں لط میں مبتلا ہو گئی ہے لیکن عمل کیا ہو گیا ہے یَنْكُسُ الْعَمَلُ عمل کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا آپ حکایت سن لیں انپڑ سے انپڑ آدمی جس کی بیوی بھی شاید اس کی بات کو فالو نہیں کر پاتی اس کی زبان بھی اتنی ٹیڑی ہے آپ اسلام کے بارے میں اس سے گفتگو سن لیں دو گھنٹے آپ کو وہ اسلام کے موضوع پہ گفتگو بتائے گا پھر ہمیں بھی اجازت دے دیں آپ کے پی آئی اے کے جہاز ہم اڑاتے ہیں کیونکہ ہم مولوی ہیں اور ہمارے سامنے پندرہ سو دوہزار بندہ جمعہ پڑتا ہے تو میرا رائٹ ہے کہ میں پھر آپ کا جہاز بھی اڑاتا ہوں مجھے اڑانے دیں گے آپ جہاز بتائیں نہیں نہیں کیوں میں اس کا اہل نہیں ہوں کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے وہ اور ہر ایک بندہ دین کے اوپر اپنے جزیات میں باتیں کرے تو حضور نے فرمایا عمل کام ہو جائے گا اور علم کیا ہوگا اٹھا لیا جائے گا تو پھر سمجھو کہ تم کس میں مبتلا ہو گئے اور فرمایا کہ دلوں کی اندر لالچ ڈال دیا جائے گا وہ لالچ کیا ہے میں آپ کا مخلص ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ رات کو نید بھی گولی کے بغیر نہیں آتی کہ کمانا کدھر سے ہے اور جو کمایا ہے اس کو فکر ہے اور اس کے ایک سگنیچر پہ ایک لاکھ بندوں کو سہلیز بھی ملتی ہوں تو دلوں کے اندر کیا ڈال دیا گیا لالچ ڈال دیا گیا کیوں کنات پسندی نہیں آئی اللہ کی ذات پہ توقع نہیں آیا نبی کی سنت پہ عمل نہیں ہوا آپ ذرا سنیں نبی کا فکر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی چیز اپنے لیے سیو کر کے نہیں رکھی ہم عائشہ فرماتی ہیں جو ہوتا تھا رات کو تقسیم کر دیتے کیوں یہ باتیں کب آئیں گی ہمیں جب ہم حضور کی سنت پہ عمل کریں گے حضور کی صیرت پڑیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے وَتَظْحَرُ الْفِتَنُوْ حضور نے فرمایا جب فتنے ظاہر ہونے لگ جائیں گے تو سمجھو پھر قیامت قریب آنے لگی ہے پھر تیاری کر لو وَيَقْصُرُ الْحَرْجُوْ اور حضور نے فرمایا پھر حرج عام ہو جائے گا حضور حرج کیا ہوتا ہے ہے دو آنکھوں والی رے اور جیم حرج آپ سے حضور کیا کہ حضور کیا آپ نے فرمایا الْقَتْلُوْ 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 حرج کا مانا کیا بیان فرمایا قتل قتل عام ہو جائے گا آپ اخبار پڑھ کے دیکھیں بیٹے اپنی ماں اور بین کو پراپٹی کے لیے مار رہے ہیں اور اس کے علاوہ قتل و غرب دنیا میں عام ہو رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ کیا یہ حرج نہیں ہے ہم کہتے ہیں نا اردو پنجابی میں کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ حرج اپنے لٹرل میننگ میں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے حضور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعیب آسلام نے فرمایا من شرار الناس من تدرکوہم الساعتوہم احیاءن صحیح بخاری سیون زیرو سکس سیون اس کا نمبر ہے بدبخترین لوگ وہ ہوں گے جن کے ہوتے ہوئے قیامت آ جائے گی کیونکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا آپ ایسی حدیثیں بھی پڑھیں گے کتاب الفتن میں حضور نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا اس کائنات میں لوگوں کے اوپر کہ جیسے جانور گلی محلے میں دو مثالیں ہیں ایک کتیا اور ایک گدہ اور گدی جو عمل وہ کرتے ہیں سڑکوں پر انسانوں کے سامنے نبی کریم نے اپنی زبان اقتصر شاد فرمایا ایک وقت وہ آئے گا انسان بھی یوں باہر کیا کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو آج میں بالکل بابانگے دہل اللہ کی رضا کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کا پورا ہوتل لائن میں ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہتا لیکن شراب اور سیکس اور زنا ان دو چیزوں پر مشتمل آپ کے فائیو اور سیون سٹار ہوتل ان سسٹموں کی وجہ سے وہ آباد ہیں اور لوگوں کا لکھو کروڑوں روپے میں کاروبار ہوتا ہے انہی چیزوں کے اوپر تو یہ وہی باتیں ہیں جس کی طرف نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور آپ نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو فتنے دیکھ کر خاموش رہے یہ حدیث آپ کے لئے مشہ لے رہا ہے اس کو لے جائیں جو فتنہ دیکھ کے بھی خاموش رہے وہ کیا کریں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر سات ازار ایک سو آٹھ آج عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم پہ عذاب نازل فرماتا ہے تو وہ عذاب ان سب لوگوں پر آتا ہے جو اس قوم میں ہوتے ہیں صرف نافرمان قوم پہ عذاب نہیں آتا پھر سب کے اوپر عذاب آ جاتا ہے اور وہ پھر عذاب ضروری نہیں کہ آسمان سے پتھروں کی بارشوں ہمارے سار کھل جائیں ایسی بات بھی نہیں ہے وہ عذاب کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک سسٹم کے اندر جکڑے جاتے ہیں جہاں سے نکلنے کی قرآن نہیں ہوتا اور ایک اور حدیث سنیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے صحیح بخاری سات ازار ایک سو پندرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا لا تکوم ساہا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یمرو راجلو بے قبرن حتیٰ کہ ایک بندہ کسی قبر کے پاس سے گزرے گا فَيَكُولُوْ يَا لَيْتَنِي مَكَانَا فِتنے اتنے ہو جائیں گے کہ بندہ جب قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہے گا یا لَيْتَنِي مَكَانَا کاش یہ مکان میرا ہوتا جہاں یہ بندہ آرام کر رہا ہے یعنی میں زندہ کیوں ہوں میرا زندہ رہنا دنیا اتنی خراب ہو جائے گی اولادیں اتنی بگڑ جائیں گی مال اتنا کسرت سے حرام کا آ جائے گا کہ بندہ کہے گا کہ میں اس مکان میں چلا جاتا یعنی کیا کرتا میں مر جاتا تو بہتر تھا یہ بندہ تو مجھ سے سکھی بیٹھا ہے اپنی قبر کے اندر اسی حدیث سے ریلیٹڈ ایک دو حدیثیں اور سن لیں تو یہ بندہ کس کی طلب کرے گا موت کی تو حضور نے تمنا فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو اس کی اوپر ایک دو حدیثیں سن لیں کہ جب انسان فطروں میں مبتلا ہو جائے اللہ رسول کی نافرمانی اس کو کرنی پڑ جائے تو یہاں پر اس کو کہا گیا کہ اس کے لئے موت کی دعا مانگنا بھی جائے گا ایک حدیثیں ہمار کا حضرت ابو حریرہ بیمار تھے ان کو ایک اور صحابی آئے انہوں نے عیادت کی اور ان کے سامنے کہنے لگے اے اللہ ابو حریرہ کو شفاہ عطا فرما حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم یہ دعا دوبارہ میرے لئے نہ کرنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں تم یہ دعا دوبارہ میرے لئے نہ کرنا کیوں حضرت ابو حریرہ کے مثال ہے ساٹھ ہجری میں اور واقعہ کربلا کب ہو رہا ہے ایک سٹھ ہجری میں تو وہ جو نشاندیں ہیں رسول اللہ نے فرمائی تھی وہ ساری سامنے آ چکی تھی تو حضرت ابو سلمہ دعا دیتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی عادت کرتے ہیں اے اللہ ابو حریرہ کو شفاہ عطا فرما ابو حریرہ نے کہا کہ تم یہ دعا دوبارہ نہ کرنا میرے لئے ابو سلمہ کہتے ہیں اگر تم سے ہو سکے تو مر جاؤ اور اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے علماء پر خوف خدا رکھنے والے لوگوں پر ایک وقت وہ آئے گا کہ موت ان کے نزدیک سرخ سونے سے زیادہ بسندیدہ ہو جائے گا کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہم کن فتنوں میں پڑ گئیں کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھیں گے اپنی اولاد کی طرف سے اور اپنے قرب و جوار میں کہ وہ مرنے کو پسند کریں گے ایک اور عدیس سن لیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی ہے جب میں جمعہ کی تیاری کر رہا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان قریب تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر تم میں سے ایک شخص بزار میں موت کو فروخت ہوتے ہوئے دیکھے گا تو وہ موت کو ضرور خرید لے گا اور وہ کہے گا جتنے پیسوں سے ملتی ہے اس کو خرید لو اور پھر حضور نے یہ بات فرمائی جس کا شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مال کی کمی پر تم اتنا رش کروگے جتنا تم مال اور اولاد کی کسرت پر رش کرتے ہو تم غربت پر تھوڑے مال پر اتنا ہی رش کروگے جتنا تم آج مال اور اولاد کی کسرت پر رش کرتے ہو تو میرے بھائی یہ سارا وہ زمانہ ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ نے جو ہے وہ ہمارے سامنے نشاندہی فرمائی ہے حضرت عمر کی ایک بات سن لیں موتہ امام مالک حدیث کا سب سے پہلا تحریر نسخہ بخاری مسلم سے بھی پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرتے ہیں اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے میری قوت کمزور ہو گئی ہے اور میری ریایہ منتشر ہو گئی ہے کون دعا کر رہا ہے حضرت عمر تین جملے کہ اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے میری قوت کمزور ہو گئی ہے پہلے کہ میں دنیا میں ضائع ہو جاؤں یہ وہ باتیں ہیں موتہ امام مالک حدیثیں ابارکہ ہیں کہ جہاں پر انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے یہ ضروری نہیں کہ سارے فتنے ہمارے سامنے دوہزار انیس میں یا دوہزار چالیس میں آ جائیں ہر انسان کی قیامت مرتے ہوئے اس کے سامنے کڑی کر دی جاتی ہے ہر انسان کی قیامت علاق ہے ہر انسان کے لئے فتنہ علاق ہے اور یہ انسان اپنے اندر ایک اتنا بڑا سسٹم لے کے بیٹھا ہے جتنا برداشت کا سسٹم شاید کسی اللہ نے اور مخلوق میں پیدا ہی نہیں کیا میں چاہتا ہوں یہ موضوع وائنڈ اپ ہو جائے ایک حدیث اور سن لیں فتنوں کے دور میں مومن کا بہترین مال کون سا ہوگا مومن اپنا ایمان کیسے بچا سکے گا یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الفتن سیون زیرو ڈبل ایٹ اس کی حدیث ہے بس آخری حدیث ہے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو شکو این یکون خیر مال المسلم غنمون حضور نے فرمایا فتنوں کے دور میں میرے امتی بہترین امتی کا بہترین مال صرف بکری ہوگی صرف کیا ہوگی ایک مثال کا امکین ہے صرف بکری ہوگی یعنی ایک جانور ہوگا کہ شغف الجبال یتباؤ بہا شغف الجبال جس بکری کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا اور بارشیں برسنے والی جگہوں پر چلا جائے گا اور اس کا دودھ پی کر وہ گزارہ کرے گا اور فتنوں سے اپنی دین کی افاظت کے لیے سب کو چھوڑ کر تنہائی میں چلا جائے گا یہ بھی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو یہ ہر انسان کے ساتھ اس کا آئیسولیشن میں جانا یہ ہر انسان کی زندگی میں رکھا ہے میں اس سے جو سمجھ پایا ہوں یہ ضروری نہیں کہ سارے فتنے ایک ہی وقت میں امت کے اوپر آ جائیں گے وہ فتنے وہ ہوں گے جب دجال آئے گا یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور اس وقت دابت الارد نکل آئے گا ایک بہت بڑی جنگ ہوگی یہ سارے وہ باتیں ہیں نفخہ اور سور پھوکا جائے گا یہ قیامت کی بڑی علامات ہیں لیکن جن فتنوں میں ہم مبتلا ہیں ممکن ہے کہ انیس سو پینس سٹھ میں اس فتنے میں مبتلا ہو چکا ہو اور ممکن ہے دوہزار انیس میں کوئی مبتلا ہو ممکن ہے کہ کوئی آئی سے آٹھ سو سال پہلے مبتلا ہو چکا ہو کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا سرگل ہے جس میں اس نے اپنے آمال کا نتیجہ بھی دنیا میں دیکھ لینا ہے اور میں نے پچھلے جمعہ گریمر کو تھوڑا سا ٹچ دیا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دو تین بندوں نے یوٹیوب پہ بھی مجھے کمنٹس کیے اور ویسے بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ گریمر کی باقیدہ کلاس اس کو منیج کریں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک جمعہ جو ہے وہ سپیشلی گریمر کے اوپر پڑا دیا جائے ہم کوشش کرتے ہیں شاید ہمارے بچوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے تو اگلا پھر جمعہ کس پہ ہوگا جی گریمر پہ ہوگا اور خصوصی اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا چھوٹا نہیں پانچ سال کا نہیں نصیب فرمائے